بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیرے دوستو نگتا بے تو آپ کو دیس ویسی کی چن میں دلکی درائیوں سے ویلکم کہتی ہے آج میں آپ کے لیے جو ریسپی لے کر رہی ہیں وہ سردیوں کا خاص طرف ہے چکن خال سکھ سردی ہے خاص طرف اس میں ہر کسی کو دل کرتا ہے کہ کوئی گرم چیز کھائیں تو یہ سردیوں میں بہت ہی اچھی ہے سہت ماند ہے بچوں کے لیے گڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے تو ضرور درائی کریں بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے اسے آپ اپنے طریقے سے کسی طرح بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو آئیے آپ یہ آپ سے شرک کرتے ہیں کہ یہ سردیوں پر بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کارٹس اپنا بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کو ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہی ہے یہ میں نے جکل نہیں ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے ساپ کر لیا ہے لیکن اس کی فیٹ بھی اس کے ساتھ ہی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ساتھ رہنے دیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ کو پتار سکتی ہیں لیکن میں اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی فیٹ نہیں دھا جائے اور یہ میں نے لیا ہے لیسن اور آدھ رکھ تقریبن تین تین انچ اور یہ میں نے لیا ہے پرپل اونین اور یہ سپریگ اونین لیا ہے میں نے چار چمچ یہ سبزیوں کا نمک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ دوسرا سادھا نمک بھی ڈال سکتی ہیں اور یہ میرے پاس سبزیاں ہیں مٹر گچر گوووی اور یہ میرے پاس ویچی سپر وانتن ہے جو کہ میں نے پہلے سے تیار کرتے ہیں فریزر میں رکھتے ہوئے تھے تو یہ بھی میں سپر کے اندر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس ہیں تو وہاں پر ڈال لیں تو وہ نسکیپ کریں انشاءاللہ میں اس کی رسپی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کی رسپی آپ سے ضرور شیئر کر لیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اندر اس کے اپنے پریشی کوکر کے اندر میں ڈالوں گی اپنی ٹکن اس کے اوپر دیکھیں میں نے کٹ لگا لیے اب میں اس کو مزید چھوٹا نہیں کروں گی اُبالنے کے بعد یہ آسان سے اُتر جائے گا یہ پیاز بھی ایسے ثابت ہی جائے گا اور یہ ادھرک لیسن یہ بھی اسی طرح سے ثابت ہی جائے گا اس کے اندر اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک لیٹر پانی میں اپنی چکن کی کسی قسم کی کوئی بھنائی نہیں کر رہی اس کو ڈریکٹ ڈریکٹ اُبال رہی ہوں ایک لیٹر پانی ڈال کر اسے میں پانچ منٹ کے لیے پریشی کوکر کے اندر اُبال لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے پانچ منٹ تک پریشی کوکر لگا کر چکن کو اچھی طرح سے ٹینڈر کر لیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اس طرح سے اور اسے ہڈیوں سے الیٹا کر لوں گی دیکھیں یہ کدھی الیٹا ہو رہی گی اور جو پیاز ہے اسے بھی نکال لوں گی اس طرح سے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی اپنی سبزی اور اسے گلنے تک پکاؤں گی اور یہ میرا نمک سبزیوں والا نمک یہ بھی اس کے اندر جائے گا اسے بہت اچھی خوشبو اور رنگ بہت ہی اچھا ہے گا ان کو اچھی طرح سے میکس کر دیتے ہو اور اب گلنے تک پکاؤں گی ملتے ہیں انشاءالا تھوڑے دیل بعد بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں میں سبزیوں اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال لے گا اپنی چکن میں اس کے اندر کوئی کاؤں فلور بغیرہ نہیں ڈال رہی اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو گاڑا کرنے کے لیے آپ کاؤں فلور ڈال سکتے ہیں سوئی گاڑا ہو جائے گا تو دیکھیں میرا ہے ماشاءاللہ سے یہ ایسے ہے یہ مجھے اس طرح کی جو کہتا ہے یہ بہت اچھی لگتا ہے تو اب یہ بلکل تیار ہے ہم اسے کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا چکن کارن سوپر بلکل تیار ہو گیا ہے بہت ہی لزیز تیار ہوا ہے ضرور ڈرائی کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں ڈیروں پیار انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں